میں یہ ماننا ہے کہ آپ جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا ہی بری طرح سے نیچے بھی گرتے ہیں ایک بھوتپور پردھان منطری جس کی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کے جیون سممان اور سمپتی کی رکشہ کرے اگر وہ خود ہی اپرادک گتیویدیوں میں شامل ہو جائے اور دو عدالتیں اسے اس کے لیے دوشی بھی پائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مکھے کارکاری ادھکاری کو انہیں معافی دینے کے لیے اپنے وشیشہ دھکار کا استعمال کرنا چاہیے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے بینا کام نہ چل سکے قانون کے آگے سب برابر ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ تھے بھٹو کو دیئے گئے امرٹیو دنڈ کو جائز ٹھہراتے ہوئے پاکستان کے سینک تانہ شاہ جنرل سیاہ الحق پاکستان کے پہلے تانہ شاہ ایوب خان کی طرح جنرل سیاہ کے پاس ستہ پر قابض ہونے کا کوئی بلوپرنٹ نہیں تھا دراصل ذلفقار علی بھٹو کے کچھ خلط فیصلوں اور پاکستان نیشنل الائنس کی نیتاؤں کے بڑھاوہ دینے کی وجہ سے ستہ ایک طرح سے انہیں تشتری پر رکھ کر دے دی گئی تھی لیکن ایک بار ستہ کا سواد چکھ لینے کے بعد جنرل سیاہ نے اپنے پرتیدوندیوں کو مات دینے کی جو کشمتہ دکھائی اس کے اداہرن بہت کم ملتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پر سب سے لمبے سمیہ تک راج کیا پاکستان کے شاسکوں پر بہوچرجت کتاب پاکستان ایڈ ڈا ہیلم لکھنے والے تلک دیویشر بتاتے ہیں وہ بہت ہی چالاک قسم کے آدمی تھے اور سب سے اس طرح پیش آتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت ہی شریف آدمی ہیں یہ تو بہت ہی کیونکہ دیاد نہ کسی کو نہیں کرتے تھے جو بھی ان کو سجیشن لے کر آتا تھا جو بھی ملتا تھا ہمیشہ کہتے تھے بہت اچھا ایڈیا ہے بہت اچھا ایڈیا ہے مگر کرتے تھے جو انہیں نے کرنا ہے ان کے گھر کوئی میمان آئے تو وہ باہر تک جاتے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے گرم جوشی سے ان کا ہاتھ پکڑتے تھے ان کو کار میں بٹھاتے تھے کار کا دروازہ بند کرتے تھے پھر نیچے جھک کے ان کو بائے بائے اور سمائل کر کے تھے تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے تھے مگر اس کے اندر کیا ہو رہا ہے بہت ہی چلاکی سے انہوں نے ہمیشہ اپنی ایموشنز کو ماسک کیا اور لوگ ان کو اور سب سے بڑا بھٹو ان کو پیچھا نہیں پایا کیونکہ بھٹو کئی باری ان کو مزاکیاں بولتا تھا بندر اور سب کے سامنے کہتا تھا کہ میرا بندر جنریل کے طرح ہے ادھرہ بندر اور زیا کچھ نہیں کہتا تھا خالانکہ آرمی چیف تھا ہمیشہ کہتا تھا سر تینکیو فور یور کائنڈ اٹینشن مگر ہر ایک جو ان پہ اس طرح کی جو بھٹو نے ان پہ جو توہین کی ان کی وہ اپنے دل میں رکھتا تھا اور آخر اس نے بدلہ لے لیا بھٹو نے کئی جنرلوں کو سپرسیٹ کرتے ہوئے جنرل زیا الحق کو اس امید سے سینہ دھکش بنایا تھا کہ وہ ان کی ہر بات مانیں گے لیکن ہوا اس کا ٹھیک الٹا ہی جیسے ہی موقع آیا انہوں نے بھٹو کے پیروں کے نیچے سے کالین کھیش لی ایک زمانے میں بھٹو کے بہت نزدیکی رہے غلام مصطفیٰ خر نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے بھٹو کو آگاہ کیا تھا کہ وہ زیا کو سینہ دھکش بنا کر اپنے چیون کی سب سے بڑی خلطی کر رہے ہیں میں نے کہا سیر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو آپ کو پشتانہ پڑے گا تو مجھے کہنے لگا چاہاں مجھے یہ تین چار قویسٹنز میں پوچھتا ہوں مجھے ان کا جواب تو میں نے کہا فرمائے تو کہنے لگے کیا جنرل زیا اور انپریسیو آدمی ہے میں نے کہا نہیں اسی سن اف تا سوائل میں نے کہا نہیں پھر کہا کہ دوزی سپیک گوڈ انگلش میں نے کہا وہ بھی نہیں تو مصطفیٰ یاد رکھنا ہے اس بات کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ اچھا انگریزی بولنے والا ہو کوئی سینڈسٹ کا ہو کوئی در ادھر کا ہو تو اس کو اکشپ کرتے ہیں پرسنیلٹی ہو اس کی اور پھر یہ تو بھار سے آئے آدمی 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 اتنا انپریسیف ہے اس سے زیادہ مجھے وہ کون سوٹ کرتے ہیں میں نے کہا چاہاں صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خدا آپ کو صحیح کرے اور مجھے غلط کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا غلط تشک کرنے آخر کیا وجہ تھی کہ راجنیتک روپ سے کافی چطور بھٹو نے زیا کو سینہ دھکش کے مہتپون پت کے لیے چنا انہوں نے ان کو آمد کور کا کرنل انچیف گوشش کر دیا اور وہ بھی یہ بھی چاہتے تھے کہ بھٹو آمد کور کی یونیفارم پہنے خیر بھٹو نے تو یونیفارم تو نہیں پہنی مگر ان کو جو اس عوضہ دینے کیلئے ایک بڑا فنکشن انہوں نے اورگنیز کیا ملتان میں جانسکس آمد ڈیف ہیڈ کورٹر تھی اور ان کو بھٹو کو اچھا اپنے آپ کے بارے میں محسوس کرنے کے بارے میں انہیں ٹارگٹ پر ایک ٹینک کی گن آلڈی ایم کر دی تھی تو بھٹو کو صرف ٹرگر دمانا تھا مگر یہ کرنے کے لیے کہ اگر مس بھی ہو جائے تو سب جگہ پیٹرول بھرائے ہوا تھا اور ایک آفسر ساتھ میں بیٹا ہوا تھا اگر ٹارگٹ مس ہو جائے تو وہ ایک چارج دبا دے گا تو دھماکہ ہوگا اور بھٹو اپنے آپ کو بڑھا تو اس طرح کے بڑے واقعے تھے ایک باری وہ ان کے پاس گیا کچھ کیا ہو اسے بیٹھا رہا تین چار گھنٹے بھٹو کو ٹائم ہی تھا ملنے کے لیے پٹو کہتا ہے نہیں میں یہی بیٹھوں گا تو بڑی مشروع سے چار گھنٹے کے بعد بھٹو نے بنایا وہ لوگ کیا بات ہے تو میں آپ کو ایک قرآن شریف دینے آیا ہوں اور اس قرآن پہ میں آپ کو اپنی لائلٹی پلیٹ کرتا ہوں تو اس طرح کے کئی واقعے کرنے سے بھٹو سمجھے لگا یہ تو اتنا اگر میرے سامنے اتنا یہ رگھڑتا ہے اپنی ناک کو تو یہ تو میرے لیے سیفنسٹ ہے چار جولائی انیس سو ستتر کی رات کو جنرل زیہ نے آپریشن فیئر پلے کی شروعات کرتے ہوئے بھٹو سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سبھی چھوٹی کے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا جنرل زیہ کے نکٹ سہیوگی کے ایم آریف اپنی کتاب ورکنگ ویڈ زیہ میں لکھتے ہیں جنرل زیہ نے بھٹو سے خود بات کی بھٹو تورنٹ لائن پر آ گئے زیہ نے انہیں سر سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار اور پی اینے کے بیچ راجنیتک گتی روت کے کارن دیش کی سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اسی لیے میں نے بہت جھجکتے ہوئے سینک وکلپ استعمال کرتے ہوئے دیش کے پرشاشن پر نینترن کرنے کا فیصلہ لیا ہے ورطمان تناو کو کم کرنے کے لیے میں آپ اور پی 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 کے کچھ نیتاؤں کو کچھ سمیے کے لیے ہراست میں لے رہا ہوں آپ کو شاید اس دوران اتنا آرام نہیں ملے جتنا آپ کو اپنے گھر میں مل رہا ہے آج رات ہی آپ کو مری کے گورنمنٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا جائے گا جہاں آپ کو وہ سب ہی پرشاشنک سوویدھائیں ملیں گی جو آپ کو اپنے نواز پر مل رہی ہیں ستہ سمالتے ہی انہوں نے دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے ایک سینک ادھکاری کے طور پر زیا میں کئی ایپ تھے سمیہ کی پابندی نہ کر پانا ان میں سے ایک تھا وہ لوگوں کو کئی دن پہلے دیے گئے اپوائٹمنٹس بھول جاتے تھے ان کو اپنے ماتحطوں کی اینوال کانفیڈنشیل ریپورٹ لکھنے سے بھی بہت نفرت تھی ان کے کمرے میں فائلیں ہی فائلیں لگے رہی تھی اور فائلیں کلیئر کرنے کی بجائے دو باری انہوں نے اپنا آفس بڑھایا کہ اور جگہ مل جائے اور اور فائلیں تو فائلیں ان کا جنگ کیار تھا کباری کھانا تھا سارے فائلیں زمین سے لے کر ہنچائی تک فائلیں ہیں فائلیں تھیں کیونکہ وہ فائل کلیئر نہیں کرتے تھے وہ سٹاف ورک ان کو بہت برا لگتا تھا ایسی آر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ مارچ کے بعد دو مینے میں آپ ایسی آر سبکہ لکھیں تو ان کی پروموشن نہ رکے وہ زیہ میں شک کہتے تھے کہ میں خود ہوں گا بورڈ میں میں ان کی انٹریسٹ کو سفر نہیں کرنے دوں گا زندگی کا کیا پتا تو جب وہ ان کا ایکسیڈنٹ لے ڈیتھ ہو گئی تو بہتوں کی کریئر سفر کیا زیہ میں خاصب کا اسٹیمنہ تھا وہ پوری رات کام کرتے ہوئے بھی تھکتے نہیں تھے کی ایم آریف اپنی کتاب ورکنگ ویڈ زیہ میں لکھتے ہیں وہ اکثر آدھی رات کے بعد سویا کرتے تھے صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ سو جایا کرتے تھے ان کا دن صبح ساڑے دس بجے شروع ہوتا تھا بڑے بڑے نیتیقت فیصلے لینے کے دوران انہیں اکثر کوئی بہت چھوٹی سی بات یاد آ جایا کرتی تھی مثلاً آج رات کے کھانے میں کیا بننے والا ہے مہمان کو کیا تحفے دیے جانے والے ہیں یا سڑک پر کھڑے پولیس جوان کی وردی اتنی گندی کیوں ہیں انہیں ٹریویا یا نگڑنے چیزوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا کئی سالوں کے بعد سیاہ پاکستان میں چناؤ کروانے کے لیے تیار ہوئے تھے انہوں نے نومبر انیس سو اٹھاسی کی تاریخ اس لیے چنی کیونکہ ان کے خفیہ سوتروں نے انہیں خبر دی تھی کہ بینظیر بھٹو گرببتی ہیں اور اس لیے چناؤ پرچار میں حصہ نہیں لے پائیں گی بینظیر کو معلوم تھا کہ یہ میری ریکارڈ پر چیک کر کے تب ہی ڈیٹ آنانس کرے گا تو اس نے اپنے میڈیکل ریکارڈ کو بدل دی ہے اور بیوی ایکچولی سپٹیمبر میں ہو گیا اور نومبر نے اس نے آنانس کی تھی تو وہ کیمپین کر پائیں تھی سیاہ نے اپنی پڑھائی دلی کے مشہور سینٹ سٹیونس کالج میں کی تھی اس لیے جب انیس سو اکیاسی میں سینٹ سٹیونس کالج کے ادھیاپکوں اور چھاتروں کا پرتنیدی منڈل پاکستان گیا تو زیاہ نے انہیں نہ صرف اپنے یہاں بھوج پر بلایا بلکہ اپنے نجی ویمان سے انہیں پاکستان کی سیر بھی کروائی اس سمیں پاکستان میں بھارت کے اچھائی اکت اور بعد میں بھارت کی ویدیش منتری بنے نٹور سنگھ بتاتے ہیں آج جب کپاڑیا صاحب وہاں وغا سے پاکستان کی زمین پر پر اپیر رکھا تو وہاں یہ کہا ہے فوجی سلام کر کے صاحب آپ سے زیالک صاحب بات کرنا چاہتے ہیں کپاڑی صاحب تو بچ پیسی کہ مجھے کیا مزا کرتے ہو مجھے کیوں بلائیں گے بھائی نا زمانہ ہوگا کہ نئی صاحب آپ اگر ٹیلی فون پا نہیں آئیں گے تو میری نوکری چلے جائے گی صاحب وہ پہنچ گے وہاں تو کپاڑی صاحب آئیے خان بغدا آپ کا میں تو اتنی پرانی بات یاد کرتا ہوں کہ بہرحال انس کو میں ملانے لے گیا زیالک راک سے تو وہاں پر ملے حساب دو تین تو ان کے کیبنیٹ میرسٹر دو تین جنرل مفتی کے اندر زب کو ملا دیا پھر وہ ان لڑکوں سے پوچھا کہ کہاں کا جا رہے ہو کہ آپ پہلے تو جائیں گے مہنجدر ہو اور پھر جائیں گے کراچی کہ کیسے جا رہے ہیں کہ آپ ریل گاڑیز جا رہے ہیں تو انہوں پھر اپنی برگیڈر کو بلایا کہا رہی ہے ان کا انظام کریے کہ یہ میرے خود کے ہوایجاز میں جائیں گے اور مہنجدر خبر کریے اور کراچی خبر کریے کہ یہ میرے مہمان ہوں گے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کالج میں پڑھنے والے لڑکے اٹھارے انیس سال کے ان پر کیا اثر ہوا ہوگا انیس سو تیراسی میں جب وہ گٹ نرپیچ سمیلن میں بھاگ لینے بھارت آئے تو وہ سینٹ سٹیونس کالج بھی گئے جہاں انہوں نے انیس سو چوالیس میں پڑھائی کی تھی ملے نیرو اس سمیں کالج میں اتحاس کی پڑھائی کر رہے تھے ان کو وہ دن ابھی تک یاد ہے گری پیلر کی شیروانی اور فجامہ دیاو الحق دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے پرنسپل کے کمرے میں آئے جہاں وزیٹرز بک رکھی تھی اور انہیں وزیٹرز بک کو سائن کرنا تھا گھوستے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ وہ کمرہ ہے جہاں میں اپنی جیون میں صرف ایک بار آیا اور کیوں آیا یہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا مطلب کہ شاید انہیں انشاثن آتمک کاروائی کے لیے بلایا گیا ہو کوئی گلتی کی ہو انہوں نے اور اس کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے انہوں نے یاد کیا وہاں سے وہ دھیرے دھیرے پک بھرتے ہوئے آلنٹ کوٹ کی طرف آئے آلنٹ ساؤت میں ہی ان کا کمرہ تھا اور انہوں نے اپنی اچھا پرکٹ کی کہ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں ان کے کمرے میں جو اس وقت لڑکا رہتا تھا وہ سو رہا تھا انہوں نے دروازے پر ناک دیا اور اندر سے بڑی ہی خراب طرح سے آواز آئی کہ ارے کون ہے انہوں نے کہا کہ ارے کچھ نہیں بدلا تب سے لے کر آج تک کچھ ویسا ہی ہے سینس ٹیونز کالیج کا یہ کمرہ جو ریزیڈنز کا کمرہ چھاترواز کا کمرہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا ہمارے زمانے میں تھا ایک موٹی رسی تھی جس سے سارے لڑکوں کو پیچھے گھیر کر رکھا گیا تھا انہوں نے کہا ہی رسی ہٹا ہوں میں لڑکوں سے ملنا چاہتا ہوں خیر وہ لڑکوں کے بیچ آئے اور لڑکوں کے بیچ آنے کے بعد پھر انہوں نے یاد کیا اس ویکٹی کو جو سینس ٹیونز کالیج کا ایک ابھین انگ تھا اس کا نام تھا سکھیا ان کا ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا برسی اور سموسے نیپوپانی گلاب جامون اس کے لیے وہ جانے جاتے تھے دیکھتے ہی انہوں نے سکھیا کو پہچانا سکھیا کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک بہار لائے تھے جو انہوں نے دیا لیکن سکھیا نے اپنا پرانا برخاتہ کھولا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر ان سے کہا کہ دیکھئے تم نے ہم سے ادھار لیا تھا اور آشک یہ ادھار کا پیسہ تم نے واپس نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہاں آ لیا تھا دکھاؤ انہوں نے کھاتا دیکھا اور کھاتا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پیسے سودھ سمیت تمہیں واپس ملیں گے اسی یاترہ کے دوران جنرل زیا نے بھارت کے تدکالین راشپتی گیانی زیل سنگھ سے بھی ملاقات کی تھی میٹنگ میں جیسے زیا تھے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ دوستی چاہیے پیس چاہیے اچھے ریلیشن چاہیے حالانکہ وہ خالستان مومنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے تو گیانی جی نے ان کو سنا پانچ سات منٹ زیا صاحب بولتے رہے پھر انہیں پھٹ پنجابی میں کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جنانی اکھوی مارے تک کنڈوی کٹے مینز کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مہلہ آنکھ بھی مارے اور پھر گنگٹ نکال لے تو سب مطلب سمجھ گئے سب لوگ ہاسنے لگے زیا کو میں سے چلا گیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالستان مومنٹ کو بھی سپورٹ کرو اور ہم سے آکے بولو دونوں ملکوں میں پیس چاہتے ہیں زیا کو بہت نزدیک سے جاننے والوں میں فلم ابنیتا اور بعد میں واجبئی سرکار میں منطری بنے شرطوگن سنہا بھی تھے ہماری محبت دوستی یارانا پیارانا اور گھرانا جو زیاو الحق صاحب ان کے پریبار کے ساتھ شروع ہوا اس کی بنیاد رکھی تھی ان کی بیٹی زین زیا جو ان کی سب سے چہتی سب سے لادلی بیٹی مجھے بہت پیار کرتی تھی آج بھی بہت پیار کرتی مجھے بھائی مانتی ہے راکھی بھی بانتی ہے اور وہ رشتہ آج تک چلا آ رہا ہے وہ ہمارے فیملی فرنڈ ہو گئے تھے زیا صاحب اور جتنی بار پاکستان گیا اور جب بھی جاتا تھا تو ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا کہ میں زیا صاحب کی گھر پہ چاہے زیا صاحب رہے پاور میں زیا صاحب دنیا سے چلے گیا وہ ان کے چلم پہ بھی گیا تھا چالیس میں پہ اپنے پریبار کے ساتھ پتنی کے ساتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ زیا صاحب کے گھر میں اور زیا صاحب کا مہمان بن کر رہا تھا وہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ زیا نے بھٹو کی دیا یاچکا کو بنا پڑے ہی خارج کر دیا تھا لیکن کیم عارف کا ماننا تھا کہ انہوں نے اسے بہت دھیان پور وقت پڑھا تھا اور فائل پر لال سیاہی سے لکھا تھا پیٹیشن is rejected تو زیا کو معلوم تھا اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو جب ان کی اپیل آئی مرسی پیٹیشن آئی تو ایک منٹ میں انہوں نے reject کر دی تو وہ تو بالکل clear تھے کہ بھئی میں بھٹو کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا دنیا کچھ بھی کہے ان کو اپنی جان کا خطہ تھا انہیں معلوم تھا کہ اگر بھٹو چھوٹ گیا اور پاور میں آ جائے گا کہ اتنا سب سے زیادہ عوامی لیڈر تو وہ ہی تھا تو اگر یہ پاور میں آ گیا تو میرا کیا ہوگا کیونکہ وہ تو چھوڑے گا نہیں مجھے تو اس لیے اور ان کی جو constitution تھی اس میں article 6 سے بھٹو نے introduce کرایا تھا کہ اگر گوئی بھی سطح تک change کرے گا اس کو treason and treason کی penalty at death تو زیادہ کو معلوم تو یا تو بھٹو جائے گا یا میں جاؤں گا زیادہ کئی سالوں تک پاکستان پر راج کرتے لیکن بہاولپور کے پاس ایک ویمان درگھٹنا میں ان کا 17 اگست 1988 کو رہ سمئی پرستیتیوں میں ندھن ہو گیا اس ویمان درگھٹنا میں زیادہ کے ساتھ پاکستان میں امریکہ کے رادود آرنلڈ رفل دو جنرل ایک لیفٹنین جنرل تین میجر جنرل اور پانچ برگیڈیر بھی مارے گئے تین دن بعد زیادہ کے نمازے جنازہ میں بھاگ لینے بھارت کے راشتپتی آر وینکٹ رمن پی وی نرسیم ہاراؤ اٹل بہاری واجبئی اور نٹور سنگ اسلام آباد پہنچی ہزاروں لوگوں نے ان کی انتیم بیاترہ میں شرکت کی لیکن ان کا تابوت لگ بھگ خالی تھا جنرل سیاہ کے شریر کا بہت کم حصہ اس ویمان درگھٹنا میں بچ پایا تھا ریحان فضل بی بی سی ڈلی